جو لڑکیاں اٹھائی گئیں تھیں جن کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ انہیں زبردستی لے جایا جا رہا تھا ان کا تعلق مسیحی برادری کے ساتھ ہے جبکہ یہ جو لاہور کا واقعہ ہے اس کے اندر مسلم خاتون ہے جی وہ حصہ ہوتا ہے کہ پھر یہ ڈاکومنٹری طور کے اوپر مسلم اپنے آپ کو کنورٹ کرتے ہیں میں ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی کنٹری جو بھی سٹیٹ ہے وہ انٹرنیشنل کنیکشن کے بغیر تو اب نہیں آپ کو پتا ہے گروہ کر سکتی پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے چائنہ کو جن کو ہم دوست تسلیم کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ دوست تسلیم کر لیتے ہیں اور جن کو ہم دشمن تسلیم کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں بس یہ سب سے بڑے دشمن یہ ہی مارا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چائنیز کے ساتھ بزنس کریں سی پیک کریں جو مرضی کریں انٹرنیشنل لیول پر سٹیٹ تو سٹیٹ جو مرضی کریں لیکن آپ اس بات پر توجہ رکھیں کہ آپ نے بہت زیادہ پریولیجز ان کو دی ہوئی ہیں ویزے کے اندر بہت زیادہ نرمی آپ نے دی ہوئی ہے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں وہ بہت سے کرائمز کے اندر انوار وانا شروع ہو گئے ہیں اور آنے والے وقت میں کئی ایسا نا ایسٹ انڈیا کمپنی والا سسٹم نہ بن جائے کہ آپ اپنے لالچ میں ان کو اندر آنے دے رہے ہیں اور ایک وقت ایسا آئے کہ جس کے اندر وہ ہماری سٹیٹ کے اندر مداخلہ شروع کر دیں جو یہ والی ایکٹیوٹیز ہیں یہ انڈیوجنل سطح پر ہو رہی ہیں یا سٹیٹ لیول پر تو خیر اتنی بڑی ایکٹیوٹی ابھی نظر نہیں گوا آ رہی کہ چینہ کے طرح سے ہو رہی ہوگی لیکن انڈیوجنل سطح کے اوپر جب آپ کسی کو ایک ریلیکشنس دیتے ہیں قانون کے اندر ان کی آنے دیتے ہیں اپنے ملک کے اندر تو اس طرح کی انڈیگل ایکٹیوٹیز جس کا مقصد کانسنٹ کے ساتھ انٹرنیشنل ٹریول ہے لیکن الٹی میٹ اس کے پیچھے جو انٹینشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ میریج کر کے لے جا رہے ہیں وہ میبی اس کی ہیومنٹ ٹریفکنگ جو ہے وہ پاکستان سے اس کو وہ ویسے تو نہیں لکھے جاتا ہے لڑکیوں کو تو وہ شادی کے نام کے اوپر یہاں سے لڑکیاں اگر وہ لے جانا لے جا رہے ہیں تو اس کے اوپر گورنمنٹ کو فل فور ایکشن کرنا چاہیے اور ایک اور میں چیز ضرور کہوں گا کہ پاکستان میں جو پراپٹی کی خریداری ہے فارنلز کے لیے اور خاص روپے چینیز کے لیے یہ بڑی آسان سا اس کو دو چار پانچ دس دس ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر جس طرح آپ نے پیپرا لاؤز کے اندر یہ بات ہے کہ کوئی بھی فارنل کامپنی جو ہے اگر پاکستان کے اندر بزنس کرنا چاہتی ہے تو وہ لوکل کا شیر اس کے اندر ساتھ روز رکھے گی ایسی کوئی کنڈیشن ایمپوز کریں اور پراپٹی کی بائنگ سیلنگ کو بین کر دیں تو دی ایکسٹینٹ کے کوئی فارنلز تو کاروبار کر سکتا ہے اگر کوئی فارنل ہے بزنس کرنے کے لیے میں نے آپ کو ارز کر دی کہ اگر وہ یہاں پہ آئیں گے لاو فارن بنائیں گے قانونی راستہ پورا اڈاپٹ کریں گے اس کے بعد وہ سرٹن پورشنز کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہماری ٹریڈ کے لیے آپ کو یہاں آپ کا ادارے بھی بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اتنی ازادی نہیں ہونے چاہیے کہ کراچی کے اندر وہ وہاں پہ ہمارے بینک کی وہ جو آپ کو پتا ہے وہ ہیکنگ کے میں یہاں پہ اب یہ لڑکیوں کی یہاں سے ٹرانسپورٹیشن شادیوں کے نام پہ ہو رہی ہے اور لف میریجز کے نام پہ ہو رہی ہے تو اس سر پہ توجہ کرنے پڑے گی سی پیک لیتے لیتے کئی ایسا نہ ہو کے بعد میں ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنا فائدہ سوچا تھا اچھا اب آپ جو چانہ کا ایک فائدہ رہے گیا